محمد حسن اسکری کی کہانی ایک معمولی خط آپ کے اور میرے نزدیک تو یہ صرف ایک بے ضرر بلکہ مزیدار ہماقت ہوئی جس پر اکیلے میں کیا دوسروں کو بھی سنا کر ہسا جا سکتا ہے مگر اس کا ذکر کرتے ہوئے اسے ان استراری کمزوریوں میں شمار کرنا پڑے گا جن کی یاد ہمیشہ آنکھوں کے نیچے پسینہ لے آتی ہے کیونکہ اس کی زندگی میں کمزوریوں کی تعداد اتنی معمولی تھی کہ وزن اور سنجیدگی کے لحاظ سے ان کو مختلف دلجوں میں ترتیب نہ دیا جا سکتا تھا کمزوریوں کو چھوڑیے زور آوری ہی کونسی تھی اس کی زندگی ہر قسم کے غیر معمولی اور دور از راہ واقعات سے ایسے ہی خالی تھی جیسے اس کے حضب حال میں کوئی تشبیح تک نہیں سوچ سکتا ممکن ہے کہ تشبیح برائے تشبیح کی غرص سے میں بجلی کے کھمبے کا نام لے دوں مگر پھر مجھے خیال آتا ہے کہ شریر بچے اسے اینٹ سے بجاتے ہوئے چلتے ہیں صبح و شام ایک فاختہ اس پر بیٹھ کر کوکو کرتی ہے کبھی کبھی گاڑیاں اسے ٹکرا جاتی ہیں بس یوں سمجھئے کہ اس کی زندگی بالکل ایک شریف آدمی کے کپڑوں کی طرح تھی جن کی مشہور تعریف یہ ہے کہ آپ انہیں یاد نہیں رکھ سکتے وہ اس مسکین اور مطمئن اقلیت کا ایک فرد تھا جو اگر کبھی اچھے نمبر نہیں حاصل کرتی تو کبھی فیل بھی نہیں ہوتی جو ایسی ویسی باتوں میں بالکل نہیں پڑتی اور جس سے ہمیشہ نہایت خوش اخلاقی اور تہذیب سے پیش آیا جاتا ہے مگر ربط و ضبط بڑھانے کی کبھی خواہش نہیں کی جاتی اپنے استادوں کی نظر میں وہ ایسا کن ذہن مگر خاموش مہنتی اور سیدھا سادہ طالب علم تھا جس کا ہر فیل اتنا قابل اعتماد اور نپاتلہ ہوتا ہے کہ اس کے وجود کو ذہن میں رکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اس کے ساتھیوں کے نزدیک اس کی مطانت اتنی بوجھل اور تھس تھی کہ وہ اسے ایک بناوٹی مسکراہت سے زیادہ کچھ نہ دے سکتے تھے اور محلے کے والدین کے لیے وہ اولاد کی نیک سیرتی اور خوش کرداری کا ایک مثالی نمونہ تھا کسی کے خوابوں میں اترنے کی کوشش کرنا تو فانی انسان کے لیے ایک خطرناک مہم ہے مگر جہاں تک وسوق سے کہا جا سکتا ہے اس کے دن کتابوں امتحانوں اور چھٹیوں کے درمیان نہایت آسانی سے گزر رہے تھے اور اپنے طرز زندگی میں عیب نکالنے کی کوئی وجہ اسے اب تک نہ ملی تھی لیکن اس کی آزمائش کا لمحہ اس وقت آیا جب وہ بی اے کا امتحان دے کر گھر آ گیا پہلے تو اس کی چھٹیاں اگلی کلاس کے لیے تیاری کرنے میں کٹ جایا کرتی تھی مگر اس مرتبہ اسے اپنے وقت کا ایسا کوئی مصرف نظر نہ آ رہا تھا اب تک اس کی زندگی ایک نہایت صحیح پیمانے سے کھینچی ہوئی گہری اور واضح لکیروں کے درمیان بٹی رہی تھی اپنے سفر میں وہ اب ایک ایسے نکتے پر آ پہنچا تھا جس کے آگے کوئی لکیر نہ تھی وہ رسم و رواج کے مقرر کیے ہوئے راستے پر سر جھکائے ہوئے چلتا رہا تھا مگر فرصت کے رینگستان میں پہنچ کر وہ پگڈنڈی خود گم ہو جاتی تھی شروع میں اس نے چاہا کہ اپنے کورسی کو دوبارہ پڑھے مگر امتحان کی چٹنی کے بغیر وہ اتنا پھیکا پھس پھسا ہو گیا تھا کہ اس سے چل نہ سکا اس نے ایک کے بعد دوسری چیز میں دلچسپی لینے کی متعدد کوششیں کی مگر شاید مسرد دن اور رات کی سرحدوں کے باہر پرواز کر گئی تھی ہر چیز پر سے ملمہ اتر گیا تھا ہر چیز بھوری اور بے رنگ ہو گئی تھی اور اس کے لئے اب اس کے سوا اور کچھ نہیں رہ گیا تھا کہ وہ اکتاہت اور بیزاری کے سمندر میں بے دستو پا غوتے لگایا کرے عموماً لوگوں کو پیچھے چھوڑے ہوئے دنوں کی یاد عرصے تک بے چین رکھتی ہے مگر یقین مانیے کہ اس کا ایک دن خود اس کی نظروں میں دوسرے دن سے اتنا بے امتیاز تھا کہ وہ سب بچھتے ہوئے کوئلوں کی طرح راکھ ہوئے جا رہے تھے نہ معلوم اس کے کتنے دن اور اسی طرح جماعیاں لیتے ہوئے گزرتے مگر ایک دن بازار سے لوٹتے ہوئے اس نے جو کچھ دیکھا اس نے خوشی نہ سہی اس کے ویران دنوں اور راتوں کے لئے کم سے کم ایک رنج تو مہیا کر دیا وہ اتنا معصوم نہ تھا کہ اس کے لئے ایک لڑکی کا کھڑکی سے جھانک کر گلی میں کھڑے ہوئے لڑکے کی طرف مسکرہ دینا عجوبہ روزگار ہوتا مگر اس معمولی سے واقعے کی ندرت اس کے اندر یہ تلخ اور حمد شکن احساس پیدا کر دینے میں تھی کہ اس نے برساتی دنوں کے لئے کچھ جمع نہیں کیا تھا اپنے پڑے ہوئے مادودے چند عشقی افسانوں کو اس نے ہمیشہ کاغذی باتیں اور زندگی سے بے تعلق سمجھا تھا اور اس حقیقت سے غافل رہا تھا کہ رومان مکڑی کے جالے سہی مگر ہماری زندگی کی رگوں سے یک جان ہو کر وہ انہیں کتنا مضبوط بنا دیتے ہیں اور عشق پیچا کی یہ ننی ننی بیلیں کیسے کیسے گرتے ہوئے ستونوں کو تھامے رہتی ہیں طالب علمی ہی وہ زمانہ ہوتا ہے جب زیادہ خطرہ مول لیے بغیر زندگی بھر کے سہارے کے لئے دو چار نگاہوں ایک آدھ مسکراہتوں کا اندوختہ جمع کیا جا سکتا ہے مگر اس کے نادان ہاتھوں نے موقع کا ذرین دامن انتہائی بے پروائی سے فسل جانے دیا تھا لفظوں کے معنی لکھ لینے کی بیتابی میں اس نے اپنی آنکھوں کو کتاب پر گاڑے رکھا تھا حالانکہ وہ ان سے بہتر کام بھی لے سکتا تھا جو کچھ اس نے اندھا بن کر کھو دیا تھا اب اسے دوبارہ پا لینا محال تھا اپنی پیش قدمی کا جواب پاسکنے کی توقع تو کجا اس کی سمجھ میں کوئی ایسی لڑکی بھی نہ آتی تھی جس کی طرف وہ پیش قدمی کر سکے کالج کی چھے لڑکیوں میں سے ایک نہ ایک تو ضرور اس کی طرف توجہ کرتی ہی اسے کسی اونچی اڑان کی خواہش نہ تھی ہر لڑکی کے امکانات پر غور کرتے ہوئے وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ کوئی اور نہیں تو اس کی ساتھی انجیلا کوکس ضرور کچھ نرم پڑ جاتی لڑکے اس کی سیاہ رنگت بھاری بدن اور ڈھلی ہوئی عمر کا مزاق اڑاتے تھے مگر اس کی آنکھیں تو چمکدار اداس اور گہری گہری سی تھی اور یہ بہت کافی تھا اور پھر وہ سب لڑکیوں سے زیادہ سلیمت تباہ اور خاموش تھی کاش کہ اس نے یہ سب پہلے سوچا ہوتا اسے انجیلا کے رد عمل کا اتنا یقین تھا کہ اس پر ایک دو دن تک غور کرتے کرتے اس کی شکستگی مایوسی اور جھنجلاہٹ اس حد تک بڑھ گئی جیسے ملاقات کا وقت تک مقرر ہو چکا ہو مگر وہ پہنچ نہ سکا ہو وہ واقعی کچھ ایسا ہی محسوس کر رہا تھا جیسے اس نے انجیلا سے وعدہ خلافی کی ہو اور اسے دھوکہ دیا ہو اس کا رنج اس وجہ سے اور بھی بڑھ گیا تھا کہ اب اس کے ملنے کی کوئی امید نہیں رہی تھی لیکن اسے یہ جان کر بڑا خوشگوار تاجب ہوا کہ حالات اتنے مایوس کن نہیں تھے جتنا وہ سمجھ رہا تھا ابھی سہارے کے لیے ایک تن کا باقی تھا یعنی وہ انجیلا کو خط لکھ سکتا تھا کلاس کی دونوں لڑکیوں کے پتے مسرد بخش معلومات کے طور پر لڑکے اکثر دھورایا کرتے تھے اور وہ تقریباً سبھی کو یاد ہو گئے تھے یہاں تک کہ اسے بھی چنانچہ انجیلا کو خط لکھ دینا کوئی بڑا مشکل مرحلہ نہ تھا اس کے علاوہ بہت سی ایسی باتیں تھیں جو آنکھوں کے پیغامات میں نہ سما سکتے تھیں مگر انہیں خط میں لکھا جا سکتا تھا شاید اس کی اناڑی آنکھیں اس کے دل کی لگن کو ذرا بھی ظاہر نہ کر سکتیں شاید وہ جرت نہ کر سکتا مگر خط کو وہ زیادہ سے زیادہ محصر بنا سکتا تھا ممکن ہے کہ وہ اس کی نگاہوں کی بیتابی دیکھ کر ہز دیتی اور انجیلا کا استہزہ نشتر کی طرح اس کی روح میں اتر جاتا لیکن اگر خط پڑھ کر وہ ہسی بھی تو اسے معلوم نہیں ہو سکتا تھا یہ نہ سمجھئے کہ اس نے صرف روشن پہلوں پر نظر ڈالی اس کے سامنے نامرادی اور مایوسی بھی آئی وہ انجیلا کی برہمی کے خیال سے بھی کانپا اس کے تصور نے اسے ہولناک نتائج بھی دکھائے اور اس کے حق میں یہ کہنا پڑے گا کہ اسے یہ بھی شبہ ہوا کہ وہ اسے پہچان نہ سکے گی وہ کسی جلسے میں شریک نہ ہوا تھا اتنی بڑی کلاس میں سب سے آخر میں بیٹھتا تھا اور مضمون سنانا تو در کنار اسے کسی سوال کا جواب دینے کے لیے بھی اٹھنا نہ پڑا تھا غرص کے انجیلا کے اس سے واقف ہونے کی کوئی بھی شہادت نہ ملتی تھی لیکن جس چیز نے اسے آخری فیصلہ کرنے میں مدد دی وہ اس کی پتلی ناک تھی جس کی تعریف اس نے بچپن میں اپنی ماں کی ملنے والیوں سے سنی تھی اور جسے اس کے خیال میں کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا انجیلا بھی نہیں بلکہ اسے چند ایسے موقع یاد آتے معلوم ہو رہے تھے کہ جب انجیلا نے اس کی طرف غور سے دیکھا تھا اس نے دو صفحے کا خط لکھنے میں دو دن لگائے پہلے تو اس کا ارادہ تھا کہ ایک محبت نامہ لکھے لیکن وہ اس فن میں اتنا بےہنر تھا کہ اسے اپنا سارا سوچا ہوا مضمون اکھڑا اکھڑا سا معلوم ہوتا تھا دوسرے اس کا ذہن اس قسم کے خط کو سنگین ترین جرائم سے کسی طرح متعلق سمجھتا تھا اس لئے اس نے اپنے خط کو ہت الامکان پاکیزہ بنانے کی کوشش کی حالانکہ یہ خط بھی جیسا کیا آپ اس سے توقع کر سکتے ہیں اتنا ہی انگھڑ اور ناقابل یقین تھا شروع میں اس نے اس جورت کی معافی مانگی تھی اور آخر تک اسے اتنی مرتبہ دھورایا تھا کہ اس کی انکساری مشکوک معلوم ہونے لگی تھی اس نے سن رکھا تھا کہ لوگ اپنی اپنی پسند سے دور دور ملکوں میں خطوں کے ذریعے سے دوست بناتے ہیں اس نے بھی اس نسخے کو استعمال کیا حالانکہ اس کا ظلہ انجلہ کے ظلے سے ایسا دور نہ تھا مگر اس نے لکھا کہ اسے اس حصہ زمین سے بہت دلچسپی ہے اور وہ وہاں کوئی دوست بنانا چاہتا ہے اور چونکہ وہ اس کی ساتھی ہے اس لئے اس کو ایسی دوستی میں زیادہ آسانی نظر آتی ہے یہ دو دن اس نے انتہائی حیجان کے ساتھ گزارے تھے اور اپنے ارادے اور خط کے مضمون بیسیوں مرتبہ بدلے تھے خط ڈالنے جاتے ہوئے بھی اس کا دماغ لفافہ پھاڑ پھینکنے اور اسے ڈال دینے کے درمیان بٹا ہوا تھا وہ کھڑا چوروں کی طرح ادھر ادھر تاکتا اور لفافے کو ہلاتا رہا لیکن یقائق اس کے اندر ایک وحشیانہ لہر تیزی سے اٹھی اور وہ لفافے کو لیٹر بکس میں ٹھونس کر ایسے مڑا جیسے واقعی چوری کر کے بھاگ رہا ہو مگر اس عمل کے ساتھ ہی اسے ایسا معلوم ہوا جیسے اس کے اندر کوئی بجلی کا بٹن بند کر دیا گیا ہو اس کا سارا حیجان اور اشتیال یکلخت غیب ہو گیا اور وہ گھر تک آتے آتے اپنی اس وقتی حماقت پر ہس پڑا اس کے سر سے ایک بوجھ اتر گیا تھا اور وہ اب زیادہ آزادی سے سانس لے رہا تھا یہ سارا واقعہ ایسا ماند پڑتا جا رہا تھا کہ ایک آدھ دن ہی میں وہ اسے بھولنے سا لگا جواب کی تو اسے پہلے بھی زیادہ امید نہ تھی مگر اپنا توازن پا لینے کے بعد وہ اس سے بلکل بے پرواہ ہو گیا ممکن ہے کہ یہ اس سب کو بھول جانے کی غیر شعوری کوشش ہو مگر اب اسے بہت سے دلچسپیاں مل گئی تھی وہ گھر کا سودا خود لانے لگا تھا سب کے بستر بھی اپنے آپ بچھاتا تھا اور محلے والوں سے بھی زیادہ ملنا جلنا شروع کر دیا تھا ابھی کالیجوں کی چھٹیاں ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ اسے گھر کے قریب ہی ایک چھوٹے سے شہر میں ملازمت مل گئی اس کے باپ کے ایک دوست نے اسے جگہ دلوانے کا وعدہ کر لیا تھا اور وہ ملتی ہوئی آدھی کو چھوڑ کر پوری کے پیچھے بھاگ دوڑ کرنے والوں میں نہ تھا اور یوں بھی پچاس سے تنخواہ شروع تھی چار روپے سال آنا ترقی اور پھر موقع آنے پر ہیٹ کلر کی مل جانے کا وعدہ اس کو ایک تسلی یہ بھی تھی کہ وہ صرف تیسرے درجے میں ہی تو پاس ہوا تھا ملازمت کے چھ مہینے بعد ہی اس کی شادی بھی ہو گئی ہری ہری غاز دیکھ کر گدھا زیادہ سے زیادہ کان ہلانے لگتا ہے نوکری اور بیوی پا کر شاید اس نے بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا مگر بہرحال اب وہ ریگستان سے نکل کر پھر مقررہ راستوں کے درمیان پہنچ گیا تھا جن پر وہ سل جھکائے چل سکتا تھا اب اس کی زندگی پھر گہری اور واضح لکیروں کے درمیان باٹ دی گئی تھی اس کے سامنے مستقبل میں ہیٹ کلر کی کے وعدے کا روشن مینار تھا جسے چندیا کر اس کی آنکھیں آگے دیکھتی ہی نہ تھی اس کا ماضی وہ اندھا کواں بن چکا تھا جس میں جھاکنے کی اسے کوئی خواہش نہ تھی اور ہوتی بھی تو وہاں مشکل ہی سے کچھ نظر آتا حال کی بھول بھولائیوں میں بغیر کسی احساس کے گھومتے رہنا بس یہ تھی اس کی زندگی حال کی بھول بھولائیاں بھی بڑی پرفریب چیز ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اسی جگہ گھوم رہے ہیں مگر وہ خود سرکتی رہتی ہے اور آپ کو کہیں سے کہیں لاکر چھوڑتی ہے اسے اس عمل کا پتہ اس وقت چلا تھا جب وہ پانچ سال آگے نکل آیا تھا اس دوران میں اس کے دو بچے ہو چکے تھے اور دوسرا قابل ذکر واقعہ یہ ہوا تھا کہ اس کی حق تلفی کر کے ایک ایسے شخص کو ہیٹ کلرک بنا دیا گیا تھا جو بھی یہ فیل تھا اور اس کے بعد ملازم ہوا تھا پانچھے مہینے سے اس کی خود اتمنانی رخصت ہو چکی تھی اس کے آزا میں اس میں حلال آ گیا تھا اور وہ اپنے آپ کو ادھیر اور شکستہ تصور کرنے لگا تھا روشنی کا مینار ڈھے جانے سے اس کے مستقبل پر دھندلکا چھا گیا تھا جس میں بچوں سے متعلق ذمہ داریاں دوسرے دنیاوی فرائض اور ان سب کے پورا کرنے میں دشواریاں اسے حقیقت سے کئی گناہ بڑی دکھائی دینے لگی تھی اور اس کا سر ان باتوں سے بھرا رہتا تھا اپنے بچوں سے بھی اسے دل بستگی باقی نہ رہی تھی اور وہ بیوی کو بھی فضول خرچی کا الزام دینے لگا تھا باتونی بھی وہ بلا کا ہو گیا تھا اور محلے والوں میں بیٹھ کر گھنٹوں اپنی حق تلفی ہیڈ کلرک کی بے ایمانی اور رشوت ستانی کی شکایتیں کیا کرتا تھا مستقبل سے خوف زدہ اور حال سے بیزار ہو کر وہ ماضی کی تاریکیوں میں بھی جھانکنے لگا تھا اور اسے پہلے تو دھندلی پرچھائیاں اور پھر کبھی کبھی نیم روشن تصویریں نظر آنے لگی تھی بیٹھے ہوئے دنوں کے لئے اس کے دل میں کوئی ٹیس نہ اٹھتی تھی بس متفرق اور بے جوڑ تصویریں کوئی جذبہ پیدا کیے بغیر اس کے سامنے سے گزرتی رہتی تھی آخر خزان کے پتوں کی طرح ہوا پر بھٹکتی رہنے والی انہی تصویروں کے ساتھ ایک مرتبہ یہ یاد بھی آئی کہ اس نے ملازمت سے پہلے ایک لڑکی کو خط لکھا تھا اور وہ اتنا ہی مشتہل ہو گیا جتنا کہ وہ خط لکھتے وقت تھا تعجب مایوسی اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس کے دل میں ترہا ترہا کے سوالات پیدا ہو رہے تھے انجلا کو اس کا خط ملا تھا یا نہیں اس نے خط سے کیا اثر لیا اس کے گھر والوں کو تو پتا نہیں چل گیا کہیں انجلا کا خط ڈاک میں تو نہیں کھویا گیا اس کی عقل جتنا زیادہ شک کرتی تھی اس کا دل اتنا ہی زیادہ اپنی نسیں اس خط کے گرد لپیٹتا جاتا تھا اور اب اتنی مدت کے بعد جواب پا لینا اسے بالکل یقینی نظر آ رہا تھا شاید انجلا کی شادے نہ ہوئی ہو یا اس کی اپنے شوہر سے نہ بنتی ہو اور وہ اسی کی طرح شکستگی اور کسی ہمدم کی ضرورت محسوس کر رہی ہو شاید پرانے دنوں کی یاد اسے ستا رہی ہو اور وہ اپنے کسی پرانے ساتھی کی تلاش میں ہو اور وہ اپنے گزشتہ طرز عمل کی معافی مانگتے ہوئے اسے خط لکھے غرص کے سیکڑوں امکانات تھے اور اسے یہ سب اتنا منطقی معلوم ہو رہا تھا کہ اس نے گھر بھی لکھ دیا کہ اگر اس کا خط آئے تو فوراں اس کے پاس بھیج دیا جائے اور اس نے بیچینی سے ڈاکیے کی راہ تکنی شروع کر دی اسے خط لکھنے والا ہی کون تھا بس کبھی کبار کسی عزیز کے یہاں سے خوشی یا غمی کی اطلاع یا اور ایسی ہی معاملاتی چیزیں لیکن اس سے اس کی امید نہیں مرجھائی اس کے لئے ہر آنے والا کل گزرتے ہوئے سے زیادہ روشن ہو گیا تھا اب جبکہ اس کے سامنے ایک معین چیز تھی وہ انتظار کر سکتا تھا وہ اپنے کپڑوں میں اپنے گھر اور اس کے ساز و سامان میں ترمیمیں سوچا کرتا تھا تاکہ انہیں انجلہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل بنا سکے ڈاڑھی بنانے سے وحشت کی وجہ سے پہلے اس نے ڈاڑھی رکھ لینے کا تہائیہ کر لیا تھا مگر اب اس نے یہ خیال چھوڑ دیا وہ انجلہ سے بہت ہی پاکیزہ تعلقات قائم کرنا چاہتا تھا مگر ڈاڑھی پھر بھی قابل نمائش چیز نہ تھی وہ صرف انجلہ کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرنا چاہتا تھا خواہ وہ عدب اور سیاست پر ہی سہی اسے اپنی کم علمی کا اعتراف تھا اور اس نے بارہا اس کمی کو دور کرنے کا ارادہ کیا گو اس کی مصروفیت اسے پورا نہ ہونے دیتی تھی انجلہ کے جواب پر غور کرنا اور اس کی بنیاد پر رنگین محل تعمیر کرتے رہنا اس کا محبوب ترین مشغلہ بن گیا تھا اگر اسے کبھی دفتر میں اس کا خیال آ جاتا تو خوشی اور مسکراہت اس کے چہرے سے امڑنے لگتی وہ ریجسٹر پر جھک کر اسے زور سے دبا لیتا اور امدہ سے امدہ کام کرنے کے جوش میں اسے بار بار لکھنا اور کٹنا پڑتا اس کے چہرے کی سرخی ہیٹ کلرک کی نظروں سے چھپینا رہتی اور وہ تن سے مسکرا کر پوچھتا کیوں مولانا کیوں کھل کھلائے پڑ رہے ہو لڑکا ہوا ہے کہ آج اور وہ جھےپ کر جلدی سے جواب دیتا نہیں تو کچھ بھی نہیں اور پھر یہ سوچے بغیر کہ اس کا یہ فیل اس کے قول کی تردید کرے گا کوٹ کی جیب سے ڈیبیاں نکالتے ہوئے کہتا لو پان کھاؤ اس دن وہ ہٹ کلرک تک سے خوش مزاجی سے پیش آتا اور گھر لوڑتے ہوئے بچوں کے لیے مٹھائی لے جانا نہ بھولتا انجیلا کے چاروں طرف سے ماضی کا کوہرہ چھٹنے لگا تھا اور وہ انجیلا کی شکل و صورت چال بولتے ہوئے ہوتوں کپڑوں چوڑیوں اس کی ذرا ذرا سی حرکت یہاں تک کہ ہر اس دن کو جب وہ اس کے سامنے آئی تھی اتنی صفائی سے دیکھ سکتا تھا جیسے یہ سب کچھ اس کے سامنے موجود ہو انجیلا کی ہستی اس کے لیے اتنی گہری اور حقیقی ہو گئی تھی گویا وہ دونوں برسوں ساتھ رہے ہو اب اس کی زندگی میں اس سڑک پر قدم گونج رہے تھے جس پر وہ کبھی چلا ہی نہ تھا اور یہ گونج اتنی مدھوش کن تھی کہ اس میں اس کی ساری پریشانیاں اور شکایتیں یہاں تک کہ وقت کے پروں کی پھڑ پڑاہٹ بھی ڈوب گئی تھی چھ بھاری بھر کم سال اسے رونتے کھونتے گزر گئے تھے مگر وہ اپنے اوپر ان کا کوئی اثر نہ دیکھ رہا تھا خوابوں کی نمی اور تراوت اسے ہرہ بھرہ بنائے ہوئے تھی یہ نہیں کہ اس کی زندگی میں تلخی کا گزر ہی نہ ہوتا ہو کبھی کبھی ایسے دن بھی آتے تھے جیسے کہ آج تمام دن ہیٹ کلرک اپنے تنزیہ جملوں سے اسے پھکاتا رہا تھا اور اتفاق سے کام بھی اس کے سر پر بہت آ پڑا تھا وہ دیر سے گھر لوٹ رہا تھا اور بہت جھنجلایا ہوا تھا ہر تھکے ہوئے قدم کے ساتھ اس کا ملازمت چھوڑ دینے کا عظم بڑھتا جاتا تھا وہ بازار میں سے گزر رہا تھا کہ کسی نے پیچھے سے کندھا پکڑ کر اسے روکا وہ ایک قیمتی سوٹ میں ملبوس دوہری تھوڑی والے گورے آدمی کی شکل میں اپنے کلاس کے ساتھ ہی مقبول کو اس وقت تک نہ پہچان سکا جب تک کہ اس نے مسکرا کر کہو کیسے رہے نہ کہا معلوم ہوتا تھا کہ مقبول پر قسمت کی دیوی زیادہ مہربان رہی ہے اور محض ایک شناسہ کو اتنی بے تکلفی سے مخاطب کرنے کے معنی تھے کہ وہ یہی جتانا چاہتا ہے بہرحال اس نے اپنے حواس جمع کیے اور گرم جوشی ظاہر کرتے ہوئے جواب دیا آخا آپ ہیں یہاں کیسے ایک فیشنیبل مسافحے کے بعد مقبول نے بتایا کہ وہ بیمے کا ایجنٹ تھا اور اسی سلسلے میں یہاں آیا تھا مقبول سے رسمی معلومات تبدیل کرنے کے دوران میں وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اسے گھر لے جائے یا نہ لے جائے کہ مقبول نے خود ہی تجویز کیا کہ وہ کسی رسطوران میں چلیں تاکہ کچھ دیر باتیں کر سکے یہاں کے اکیلے رسطوران رائل ہوتل کے اخراجات کے بارے میں جسے انٹر کالج کے طلبہ کی سرپرستی حاصل کرنے کے لئے سامنے پردے ڈال کر یہ نام دے دیا گیا تھا اس کے خیالات بڑے دل دہلانے والے تھے وہ صرف ٹوٹی ہوئی کرسیوں والی معمولی سوڈا وارٹر کی دکان تک ہمت کر سکا اور وہ بھی معذرت کے ساتھ مگر مقبول اسے نوازنے پر طلا ہوا تھا اس کے پاس باتیں کرنے کے لئے کیا تھا اپنا وہی معمولی رونا گانا اور اسے بھی مقبول کے کپڑوں کی چمک نے غیر مناسب بنا دیا تھا مقبول البتہ بھرے ہوئے گلاس سے جسے اس نے ابھی تک اپنے ہوتوں سے نہ چھوا تھا کھیل کھیل کر ان پرانے ساتھیوں کے بارے میں باتیں کر رہا تھا جن سے وہ اس عرصے میں ملا تھا باتیں سنتے سنتے دفتن اس کی آنکھوں میں بجلی سی کون گئی اور اس نے مقبول کی بات کاٹ کر لفظ جباتے ہوئے پوچھا اور ہمارے ساتھ ایک لڑکی بھی تو تھی کیا نام تھا اس کا انجیلا اور آگے نہ معلوم کیا اوہ وہ انجیلا کوکس مقبول نے کہا سب سے پہلا بیما میں نے اسی کے شوہر کا تو کیا تھا اس کی شادی ایک بڑے امیل ڈاکٹر سے ہوئی تھی مگر کالج سے نکل کر بیچاری ایک سال بھی تو زندہ نہ رہ سکی بچہ ہوا تھا اس کے اسی میں مر گئی کیا اعتبار ہے زندگی کا اب آفتابی کو لو کیسا چل بلا تھا ساری کلاس کو لٹا لٹا دیتا تھا ہمارے ہسی کے خوب دن تھے وہ بھی